سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصل آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے ہمارے چار سیٹھیں ایک سٹوک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ تین سیٹھیں نیشنل اسمبلی کی اور ایک سیٹھ پرونشل اسمبلی کی ہے جو تین سیٹھیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں ون فیفٹی فور انہیں ون فیفٹی فور لودرا والی سیٹھ ہمانہ رانہ فراز صاحب کی وہ امینے ہیں جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں تلٹی نائن زمینے میں انکلوڈ تھے اور ان کا نوٹیفکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق پچیس جولائی کو بھی ایز اپی ٹی آئی امینے ہو چکا تھا باقی دو امینے صاحبان اینے سیونٹی نائن گجرانوالا سے احسان ورک صاحب اور ان اے ایٹی ون بلال صاحب گجرانوالا سے دونوں نے اپنے پیڈیوٹے پی ٹی آئی کے حق میں سممیٹ کر دی تھی ان کی جو پیٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹیشن پنڈنگ تھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے امینے صاحبان ریمیڈیلس ہو جائیں گے اس وقت وہ کسی پیٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا ان کے بہاب سے پیٹیشن الیکشن ٹریبیونل میں نہیں ہو سکتا الیکشن ٹریبیونل میں پیٹیشن اپنڈنگ تھی بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پیٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے اس سٹیج پہ جبکہ کنسولیڈیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا ریزلٹ ٹیالی ہو چکے تھے ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیپائے ہو چکے تھے امینے صاحبان نے اوٹ لے لیے تھے اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاب کے تقاضوں کے منافی ہے اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاب کے خلاف ہوئی پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے یہ سارے سیٹے ختم ہو جائیں گی نظریہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ آٹھ فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا پھر کوشش کی گئی پلان بی کی طرح کہ ریزلٹ سیٹیں ان کو نہ دی جائے الحمدللہ ریزلٹ سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں کوشش کی جا رہی ہیں کہ ہماری جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیپیٹ میں تبدیل کیا جائے یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں لودرہ میں جس وقت نوٹیپیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے تو ایک دن کی اندر اندر چار گنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے چودہ ہزار ہمارے منیس صاحب کے ایک لاکھ چونتیس ہزار سے ووٹ کم کر کے ایک لاکھ بیس ہزار پہ لے کے آئے اسی طریقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھی تو یہ گجنوالا کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے سترہ ہزار ووٹ کو انویلڈ ڈیکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے مکہ بنایا گیا ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیئے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹروینشن کرے اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداوٹ ریمیڈی چوڑ دیا گیا ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشنو کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیپ جسٹس آنے والے کی فل فور نوٹیفیکیشن کی جائے جو لوگ اپنی گریفت دوسروں کو ڈیپیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنو کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے حل کے خدا کو جب آپ رکیں گے تو حل کے خدا بول اٹھتی ہے انشاءاللہ تعالی یہ مکہ ہے حل کے خدا بولے گی انشاءاللہ تعالی اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاب کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے شبلی صاحب شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر جو قانونی پہلو تھا وہ بیرسر صاحب ہمارے چیئرمینوں نے بتا دی ہیں آپ کو دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاب ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں انشاءاللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتا ہے جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو آٹھ فروری کو جو پروسس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولیپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کیا کون سا جال بچھائے جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے جس کو کہ ہم فارم فورٹی سیون والا اور اس میں سے اکثریت ان کے بیٹھی ہوئی ہے یہ سترہ سیٹوں والے لوگ ہیں اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل منفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون ہر اخلاقی ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک منفیکچر کیا جا رہا ہے یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی دیا ہوا منڈٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جو انہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غر کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا الیکشن کے ریزرٹس میں تاخیر ہوئی اس کے بعد جو نوٹیفکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیتو لال سے اور بڑی اس سے ایاری کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا حدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ ایک حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہرہ ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازہ ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کیونکہ وہاں پہ ٹریبونلز زیادہ تھے بڑا صوبہ ہے اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو منڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے اور اس کے لیے ہر ہر بار استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھو گا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا سپریم کورٹ میں جو ریزرف سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیم بن جاتی ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مسنوعی طور پہ اپنی مجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسیمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی یہ جو ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی ہیں یہ تو ایک اندے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں پہلے ٹریبونلز میں پھر جو کوٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا یہ ساری چیزیں اور ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم حالکہ ایفیکٹڈ پارٹی ہیں ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے نہ ہم نے سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ کے ادارے کو متنازع بنائے ہے لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توحیق آپ نے سپیچز دیکھیے ہوں گی جس کے بعد مافیا بھی مانگی گئیں یہ وہ لوگ ہیں جو کے لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلوار بنانا ہے قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے اب آپ دیکھیں جو کمیشنر تھے پنڈی کے انہوں نے کیا کہا تھا وہ آج کدھر ہیں ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے انہوں نے کیا کہا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووڈ عوام نے دیا ہے جن کینڈیڈیٹس کو جن جس پارٹی کو جو کہ انہوں نے ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی قانون بھی بیمانی ہو جائے گا اور جب آپ ریکاؤنٹنگ اب ہماری پارٹی کے کم از کم ساٹھ کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں پیٹیشنز دی ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹنگ کھینچنا تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ ان کی مجورٹی ٹو تھرڈ بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں یہ ناہل تولہ یہ کرپٹ تولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لاکھڑا کیا ہے پچھلے چالیس سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ملک کس حالت میں ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی پرواہ ہے یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی حدف ہے وہ سیاسی حدف اچیف کرنے کا میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو اس طرح سے اس میں امنمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بلکل spirit of democracy spirit of law یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم پوری جد و جہد کر بھی رہے ہیں ہم نے کی بھی ہے لیکن جہاں پہ کہ آپ کا election commission of پاکستان فریق بن جائے جس کا کام free fair transparent election کرنا ہے وہ اگر اس سے قاثر ہو اور الٹا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کہ تین elections ہوئے intra party elections تین elections ہوئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا بھئی وہ صحیح نہیں ہوا ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا process تھا آپ نے تو عربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر اور آپ نے جو ہے تو ایک election منقض کیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی decision پہ because آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا election کرانے کا اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں steps ہیں جو آپ نے لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ election commission of پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ عینی فرض کو نبھاتے ہوئے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے قانونی جنگ کے ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے منڈیٹ کے ساتھ کوئی عزت نہیں ہے کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں ایک صرف بات ایٹ کروں گا کہ باقی تو سب کچھ کہا جا چکا